ہلو این آسلام علیکم گائز کیا حال ہے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے دوستو ہاج ہمارا سیکنڈ کلاس ہے اور یہ کلاس ہوگا الیکٹرونک کمپونٹس کے اوپر تو الیکٹرونک کمپونٹس میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے موبائل میں موجود سب سے زیادہ جو استعمال ہونے والا کمپونٹ ہے ریزسٹر تو ریزسٹر کے بارے میں ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگ کو تھوڑا سا پی سی بی کا ویزٹ کرا دیتا ہوں اور آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں کہ موبائل میں کتنے قسم کے کمپونٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن کہیں بھی جائیے مت ہمارے ساتھ رہیے چینل کو سسکرائب کیجئے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے کیونکہ آپ لوگ شیئر کریں گے شاید کسی کا فائدہ ہو اس سے سو اس لیے دوستو کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے مجھے کمپونٹ میں ضرور بتا دیجئے کہ آپ لوگ کو کلاسز کیسے لگ رہے ہیں اوکے تو پھرن یہاں پہ میں آپ لوگ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ریزسٹر کیسے ہوتے ہیں تو میں نارملی آپ لوگ کو ایک سرکٹ دکھانا چاہتا ہوں کہ ریزسٹر جو ہے یہ دیکھتے کیسے ہیں میں اپنے کامیروں کو تھوڑا سا زونگ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو کلیر دکھائی دے کہ یہ ریزسٹر کیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی ریزسٹر کی شکل سارے بورڈوں میں ایک جیسی ہوتی ہے چاہے وہ آئی پون ہو سمسنگ ہو جو بھی ہو جس کپنی کا بھی ہو اس میں یہ ایک ہی جیسے دکھائی دیتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ کو دکھائی دے رہی ہے جو بلیک کلر میں سب سے چھوٹے دکھ رہے یہ ریزسٹر ہے ریزسٹر فون میں سب سے زیادہ لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہمارے موبائل فون میں وہ کمپنیٹ ہے جو سب سے زیادہ لگا ہوتے ہیں اس کو ریزسٹر کہتے ہیں یہ جو بڑا آپ لوگ کو دکھ رہے یہ بھی ریزسٹر ہے لیکن یہ بورڈ میں بہت زیادہ کم ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات میں بات کریں گے ٹھیک ہے جی اور نیچے آپ لوگ کو میں دکھانا چاہوں گا یہ بڑے جو دکھ رہے یہ بھی ریزیسٹر ہے اس کو نیٹورک ریزیسٹر کہتے ہیں نارملی یہ ایک ساتھ ہوتے ہیں یہ جو آپ لوگ دکھ رہے ہیں یہ بلیک بلیک یہ چوٹے چوٹے ایک سائٹ اور دوسرے سائٹ پہ سلور ہے لیکن بیچ میں بلیک ہے تو یہ ریزیسٹر ہے یہاں پہ میں آپ لوگ کے ایک اور بورٹ دکھانا چاہتا ہوں اس میں بھی آپ لوگ کو میں دکھاؤں گا یہ سمسنگ کا ایک بورٹ ہے یہاں پہ میں آپ لوگ کو دکھانا دوں اگر آپ لوگ دکھ سکتے ہو ریکارڈنگ کولٹی اچھی نہیں ہے یہ بلیک کلر کے جو ہے یہ سارے ریزیسٹر ہے یہ چوٹے چوٹے یہ سائٹ میں جو دکھ رہے یہ سب ریزیسٹر ہے ایک سائٹ اور دوسرے سائٹ پہ سلور ہوتے ہیں اور بیچ میں یہ بلیک ہوتے ہیں یہ ریزیسٹر ہے یہاں پہ میں آپ لوگ کے سامنے نوکیا کا چھوٹا بورٹ رکھنا چاہتا ہوں تو اس میں بھی آپ لوگ کو کلر سمجھ جائے گا یہ آپ لوگ کو دکھ رہے یہ ریزیسٹر ہے یہ چوٹے چوٹے یہاں پہ یہ بڑا جو ہے یہ بھی ریزیسٹر ہے لیکن اس کے اوپر کچھ ویلیو لکھی ہوئی ہے تو یہ الگ ٹائپ کا ہے اور یہ آپ لوگ چکھ سکتے ہیں یہ ایک سائٹ اور دوسرے سائٹ سے سلور لیکن بیچ میں براؤن ہے یہ ریزیسٹر نہیں ہے یہ ایک اپسٹر ہے اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے لیکن یہاں پر جو سمپلی آپ لوگ کو کہنا چاہتا کہ ریزیسٹر کون سا ہے اور ریزیسٹر کا شکل کیس ہوگا تو آپ لوگ کو نے اس امید ہے آپ لوگ کو نے پہچان لیا ہوگا کہ اس کی شکل کیسی ہے ابھی میں آپ لوگ کو یہی جو ہے نا کلیر کراؤں گا کہ آپ لوگ اس کی ویلیو کو کیسے معلوم کر سکتے ہیں میں آپ لوگ کے سامنے ملٹی میٹر کو رکھ دیتا ہوں تو ملٹی میٹر پہ ہم اس کی ویلیو کو معلوم کریں گے ابھی تو پلحال میں نے ملٹی میٹر پہ کلاس نہیں لیا ہے انشاءاللہ میں اگلا کلاس ملٹی میٹر پہ لوں گا فورا کلاس ہمارا ملٹی میٹر کے اوپر ہوگا یہاں سے میں نے اپنے ملٹی میٹر کو اوپن کر دیا یہاں سے لے کے یہ جو لائن بنی ہوئے اس لائن تک آپ لوگ چک کر سکتے ہو یہ اس کے بیچ میں جو ہے نا یہ دو لائن بنی ہوئے اوپر ایک نشان ہے یہ اوم کا نشان ہے ٹھیک ہے جی اوم کا نشان ہے تو یہاں پر جو ہے نا ہم ریزیسٹر کی ویلیو کو چک کر سکتے کہ یہ کتنے ویلیو کا ریزیسٹر ہے ہم اس کو چک کر سکتے نارملی ویسے اگر میں آپ لوگ کو کہوں کہ ہم نارمل ٹیسٹنگ کرتے ہیں موبائل میں تو نارمل ٹیسٹنگ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ویسے تو نارمل ٹیسٹنگ میں ہم موبائل ہم اس کو چک کر سکتے ہیں ریزیسٹر ہو کپیسٹر ہو جو کچھ بھی ہو ہم موبائل کی نارمل ٹیسٹنگ ڈائیوڈ موڈ میں کرتے ہیں لیکن اگر ہمیں کسی چیز کی ویلیو کو پتہ کرنا ہو تو ہم یہاں پہ کریں گے ٹھیک ہے جی اور نارمل ٹیسٹنگ ہم ڈائیوڈ موڈ میں کرتے ہیں یہ آگے فروسس آپ لوگ ابھی دیکھ بھی لوگیں آپ لوگ کو سمجھ بھی آ جائے گا سمجھ نہیں آئے گا تو پھر میٹر کے جو کلاس ہے اس میں آپ لوگ کو کمپلیٹ سمجھ آ جائے گا کہ یہ اس کا مطلب کیا تھا ٹھیک ہے جی ابھی میں نارمل ٹیسٹنگ کرتا ہوں تو ڈائیوڈ موڈ میں میں نے رکھ دیا یہ ریزیسٹر ہے اس کے ایک سائٹ پہ میں نے رکھ دیا ویلیو دو رہا ہے دے رہا ہے اور دوسرے سائٹ پہ میں نے رکھ دیا ویلیو دے رہا ہے مطلب اس سے یہ ہوا کہ یہ ریزیسٹر ٹھیک ہے اوکے جی یہ ریزیسٹر ٹھیک ہے یہ جو دوسرا میں چکر رہا ہوں یہ بھی آپ لوگ کے سامنے ہیں یہ بھی دونوں سائٹ سے کنیکٹیوٹی دے رہا ہے تو یہ ٹھیک ہے اگر یہ خراب ہوتا تو ایک سائٹ پہ کنیکٹیوٹی ہوتی اور دوسرے سائٹ پہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو ہم اس کو خراب مانتے لیکن ابھی اگر ہم نے اس کی ویلیو کو معلوم کرنا ہے تو اس کے لیے ہم آئیں گے اور سیدھا اپنے ملٹی میٹر کو دو سو اوم پہ رکھ دیں گے ٹھیک ہے جی ابھی میں اس کو چک کروں گا کہ یہ کتنے ویلیو کا ریزیسٹر ہے تو یہاں پہ مجھے پتا چل جائے گا یہ تقریبا 97.7 مطلب یہ 100 اوم کا ریزیسٹر ہے یہ 100 اوم کا ریزیسٹر ہے 100% یہ 100 اوم کا ریزیسٹر ہے تو یہاں پہ میں نے اس کی ویلیو کو معلوم کر دیا ہے کہ یہ 100 اوم کا ہے اس دوسرے کو میں چک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ چک کر سکتے ہیں کہ کوئی ویلیو نہیں آ رہی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریزیسٹر تھوڑا سا بڑا ہو سکتا ہے یہ دیکھ رہا ہے لیکن یہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں دے رہا ہے میٹر بلکل 1 پہ کڑا ہے تو ابھی میں اس کو 2K پہ کرتا ہوں 2K پہ بھی چک کریں گے 2K پہ بھی کچھ نہیں دیکھ رہے ابھی میں اس کو 20K پہ کر رہا ہوں اور 20K پہ چک کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگ چک کر سکتے ہو 4.7 آ گیا ہے مطلب یہ 5K ریزیسٹر ہے یہ 5K ریزیسٹر ہے اس لیے یہ جو ہے نا اس کی ویلیو زیادہ تھی تو یہ اس کو ہم نے 20K پہ رکھ دیا اور اس کی ویلیو کو ہم نے معلوم کر دیا ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ نے ریزیسٹر کی ویلیو کو معلوم کرنے تو سمپلی یہی میٹر ہے اس طریقے سے آپ ریزیسٹر کی ویلیو کو معلوم کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی اس سے پہلے آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ میں نے 2K پہ رکھ دیا تھا لیکن 5K تو 2K سے زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے 2K میں یہ کچھ دیکھائی نہیں دے رہا تھا آپ لوگ چک کر سکتے ہو یہاں پہ بلکل وہی آلات ہے لیکن اگر میں اس چوٹے ریزیسٹر کو چک کروں اور اس کی ویلیو کو یہاں پہ کر دوں تو 97.6 دیکھ رہا ہے مطلب یہ 100 کے او میں یہ تھوڑا سا کچھ ویلیو نیچے اوپر ہو سکتا ہے یہ میٹر اتنا پرپیکٹ نہیں ہوتا تو اس وجہ سے تو امید ہے آپ لوگوں نے جائے نا ریزیسٹر کی ویلیو کو معلوم کرنا ریزیسٹر کو ٹیسٹ کرنا آپ لوگوں نے سیکھ لیا ہوگا انشاءاللہ میں آگے بھی آپ لوگ کو اسی طرح کلاسز دیتا رہوں گا اوکے تو فرن یہاں پہ میں آپ لوگ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ موبائل فون میں چار قسم کے ریزیسٹر یوز ہوتے ہیں نارملی ایسے چار قسم کے ویسے ریزیسٹر کے بہت سارے ٹائپ ہے بہت قسم ہے لیکن یہاں پر موبائل میں صرف چار قسم کے ریزیسٹر یوز ہوتے ہیں یہ جو پسٹ ون والا آپ لوگ کو دکھائی دے رہے ہیں اس کو کہتے ہیں نارمل ریزیسٹر یہ جو دوسرا دکھائی دے رہے ہیں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ویلیو فرنٹیٹ ریزیسٹر یہ جو تیسرا دکھائی دے رہا ہے یہ بھی ویلیو فرنٹیٹ ریزیسٹر ہے ہیں لیکن اس کے اوپر zero لکھا ہے یہ zero جو لکھا ہے اس کا مطلب ہے یہ ہو گیا فیوزیبل ریزسٹر اس کو ہم فیوزیبل ریزسٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ جو last one ہو گیا اس کو کہتے ہیں نیٹ ورک ریزسٹر اس وجہ سے کیونکہ یہ ایک ساتھ میں ہوتے اس کو error ریزسٹر بھی کہتے لیکن یہاں پر ہم اس کو نیٹ ورک ریزسٹر کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک نیٹ ورک میں ہے سارے اس کی value بھی ایک جیتنی ہوتی ہے اور اس کا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اس کو اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ سارے ایک ہی جگہ سے اٹھتے ہیں اور اگر آپ واپس اس کو سرکٹ میں لگانا چاہتے ہیں تو ایک ہی جگہ پہ یہ لگتے ہیں تو ٹھیک ہے جی یہ تو ہوگی ہے ریزیسٹر کے کس میں بھی آپ لوگ کو میں نے بتا دیا ہے ریزیسٹر کی ٹیسٹنگ بھی میں نے آپ لوگ کو بتا دی ریزیسٹر کی ویلیو کو کسے ٹسٹ کرتے ہیں ریزیسٹر کیا ہوتے ہیں تو یہ سب میں نے آپ لوگ کو بتا دیا ہے اور یہ سب میں نے آپ لوگ کو کلیئر کر دیا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ کو ہماری آج کا جو کلاس ہے وہ پسند آیا گیا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیے ملتے ہیں نیکس کلاس میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ